ہریانہ میں گرمی ان دنوں پیک پر ہے پردیش واسیوں کو مئی کے مہینے نے تو راحت دے کر رکھی لیکن ان دنوں تپتی دھوپ اور گرمی نے اپنا اثر عام جن جیون پر دکھانا شروع کر دیا ہے امبالہ میں تو پہر کے سمیں جہاں بازار اور سڑکیں خالی نظر آتی ہیں تو وہیں دکانداری پر بھی گرمی کا اثر صاف نظر آ رہا ہے سواستی بھاگ دوارہ بھی عام جن کیلئے گرمی کو لے کر چتامنی جاری کی گئی ہے موسمی بھاگ کی مانے تو اگامی دنوں میں ہیٹ ویو چلنے کے بعد جلد بارش کی سمبھاونا ہے امبالہ واسیوں کا کہنا ہے کہ جون شروع ہوتے ہی چلچلاتی گرمی کا کہت جاری ہے تو وہیں گھنٹوں لگ رہی بجلی کے کٹ جلے پر نمک کا کام کرتے ہیں پرشاشن کو اس اور دھیان دینا چاہیے تو وہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ گرمی کے کارن آنے والے گراکوں میں بھارک کمی آ گئی ہے کیونکہ شام کے سمیں ہی بازار میں ہلکی بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے امید ہے کہ جلد ہی بارش اس گرمی سے رہ دے گی وہیں سواستی بھاگ کا کہنا ہے کہ اس گرمی کے موسم میں جادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے اور دھوپ سے بچاو کے لیے سر کو ڈھکنا بہت ضروری ہے بازار میں بکرہیں منابٹی پی بدارت اور فاسپورٹ آم جن کو بیمار کر سکتے ہیں گرمی نوڈوڈ اسٹم بہت پیک پر ہے آج کل اور اسٹم تو بہت پرکاوشن سن لینے والے جورت ہے پرس اوال تو ہم اپنے ساتھ پانی کی بھی آٹوز رکھ رہے ہیں پانی بارے پینے کے لیے ساتھ میں اور کھانے کے تھوڑا پرکاوشن لے رہے ہیں کہ لائٹ سے کھانا کھایا جائے جیدہ ہیوی نہ کھایا جائے اور تھوڑا اپنا آپ کو ڈھک دک کے چل رہے ہیں ہم سب کو پرکاوشن رکھنی تھی گرمی میں یہی بیس چاہیے گا نو ڈاؤٹ بجلی کا کٹ شروع ہو گیا اور اس پر کافی امپیکٹس آ رہا ہے اچھا رہے گا مطلب ہم اچھا کیا کٹ کافی رہے ہیں اسٹم پانی اس کو بجلی کا جی دیکھئے جیسے ابھی جون کا دوسرا ہفتہ شروع ہو چکے اور اس بات میں کوئی شکت اور سندے نہیں ہے کہ موسم میں گرمی جو ہے بہت زیادہ اور اس میں ہمیں جو بچ کے رہنے والی چیزیں ہیں سواستوی بھاگ بھی سمیں سمیں پر جانکاریاں دے رہا ہے کہ پانی کا ریگلر یوز کریں نیمبو پانی پییں اور گھر پہ رہیں جتنا رہ سکتے ہیں باہر گرمی کے موسم میں نہ نکلیں بجرگوں اور بچوں کو خاص طور پر ان چیزوں کا دھیان دینا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ بھاگ جو ہمارے بجلی بھاگ کی بات کریں تو ابھی ریگلر بجلی کے کٹ شروع ہو گئے ہیں تو ابھی آنے والے ہفتے میں بارش کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے جس طرح سے تو اس سے ہو سکتا ہے شاید کچھ رہت ملے گرمی ابھی تک تو تیمپریچر 35-38 کے آج پا چل رہا ہے لیکن آنے والے ہفتے میں آج سے جو ہے وہ ہے لگاتا تیمپریچر بڑھنا سٹارٹ ہوگا اور اگلے ساتھ دنوں میں جو پریڈکشن ہے انڈین میٹرولوجیل ڈپارٹمنٹ ہے یا جتنے بھی خون وہ ہے جتنے بھی میٹڈپارٹمنٹ ہے سب کی پریڈکشن یہی ہے کہ تیمپریچر 45 ڈگری سے اوپر جائے گا تو اس کے دوران ہیٹ ویو بھی چلیں گی ہیٹ ویو سے آپ کو پتا ہے کہ جو بوڑی کا ٹیمپریچر کو جو سنتولیت رہتا ہے ہائپو تھالمس وہ بوڑی کا ٹیمپریچر کنٹرول نہیں کر پڑتا اور اس کے کارڈ ایک دم ہیٹ سٹروک ہونے کے یعنی بوڑی کا ٹیمپریچر ایک دم ایک سو تو پانچ ڈگری چھے ڈگری بھی چلا جاتا ہے تو اس کے کارڈ جو جو مانشک سنتولن کے ساتھ ساتھ بہت تیج بکھار ہونا ڈی ہائیڈریشن ہو جانا یعنی بلکل بوڑی ڈرائی ہو جانی پسینے بلکل نہیں آنے بلند پریسر کا ڈاؤن ہو جانا تو اس طرح کی سمٹم آتے ہیں تو میں آپ کے مادے ہم سے سبھی درشکوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آنے والے جو دس سے بارہ دن ہیں اس کے دوران احتیاط بڑھتے ہیں اور جب تک ضروری نہ ہو گھر سے باہر نہ نکلے اور جہاں تک اگر باہر نکلے تو چھاؤں میں یا ٹھا